بہت سارے بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو بہت سارے انہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کی پکار کو سنتے ہیں ان کو جواب بھی دیتے ہیں ان کی مدد بھی کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے انہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر اے نبی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے اور نہیں آپ بہرے کو اپنی پکار اپنی آواز سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیل کے جا رہا ہو تو انہ رب ملعنمین نے ایسایت سے واضح کر دیا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا انتقان ہو جاتا ہے و انسان سن نہیں سکتا اور ایک جگہ انہ رب ملعنمین انہ کے پیارے نبی سالنہا حرانی و سنم کو خطاب کرتا فرماتا ہے وما انتا بے مصمر من فن قبور اے نبی آپ قبل کے اندر مدفون انسان کو نہیں سنا سکتے سورة فاتر سور نمبر پیتیس آیت نمبر بائیس اے نبی جب جو انسان قبر کے اندر ہے اسے آپ سنا نہیں سکتے یعنی قبر کے اندر جو انسان دفن ہو چکا ہے وہ کتنا ہی انہ کے نیک بندہ کیوں نہ ہو وہ قبر میں دفن ہونے کے بعد کسی انسان کی پکار کو کسی کی آواز کو نہیں سن سکتا اور ایک جگہ انہ فرماتا ہے کہ انہ کے بندوں جن جن کو تم انہ کے سیوہ پکارتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری پکار سنتے ہیں تمہاری باتوں کا جواب دیتے ہیں تمہاری باتوں کو انہ تک پہنچاتے ہیں سنو انتا دعوہم اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار تمہاری آواز نہیں سن سکتے سورہ فاتر سورہ نمبر پینتیس آیت نمبر چودہ تو انہار ابنانمین نے سایت کریمہ کے اندر واضح کر دیا اگرم کہ قبر کے اندر جو انسان دفن ہو چکا ہے چاہے وہ ونی ہو نبی ہو کوئی بھی ہو پیر و مرشید ہو کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو جب وہ دنیا سے چند ریا قبر میں دفن ہو گیا تو وہ کسی کی پکار کو کسی کی آواز کو نہیں سن سکتا یہی بات حقیقت ہے یہی بات کتاب و سنت سے ثابت ہے انہ تنہ سے دعا ہے وہ ہمیں کتاب و سنت پابند کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ